جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام این ویلکم ٹو ایمکے کرکٹ ٹپس یوٹوپ چینل انگلینڈ ورسیز پاکستان کی سیریز ہے ٹی ٹونٹی چار میچز کی اس کی بات کریں گے اور سیکنڈ ٹی ٹونٹی ہے جو کہ کل کھیلا جائے گا پہلا میچ پہلا ٹی ٹونٹی تھا لیڈز کے گراؤنڈ پہ جو کہ بارش کی وجہ سے ابنڈڈ ہو گیا ٹاس بھی نہیں ہوا تھا کل سیکنڈ ٹی ٹونٹی ہے برمنگم میں اور ہوفیلی یہاں بارش نہ ہو ہمیں میچ دیکھنے کو ملے انگلینڈ کے گراؤنڈ پہ انگلینڈ کے گراؤنڈ پہ میرے بھائی ہمیشہ سے یہی بارش کا پرابلم رہا ہے لیکن انگلینڈ کی گراؤنڈ جو ہے کرکٹ کے لیاز سے کرکٹ میں پیسہ کمانے کے لیاز سے کافی پوزیٹیو رہی ہے مطلب ہمیں کوالٹی آف کرکٹ نظر آتی ہے سپیشلی پاکستان کا اگر دوسرا کوئی ہوم گراؤنڈ بنتا ہے جہاں پر پاکستان نے ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جیتا چیمپئن ٹروفی اٹھائی تو وہ انگلینڈ پہ اٹھائی انگلینڈ کے گراؤنڈ پہ اور جہاں پر کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو پاکستان کی طرف سے اچھی پرفارمنس ضرور نظر آتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے اگینس پاکستان انگلینڈ نے بہت ٹائم ہو گیا کوئی ٹی ٹونٹی سیریز جیتی ہو میرے حال میں تین چار ٹی ٹونٹی سیریز بیک ٹو بیک ہنگلینڈ سے ہاری ہیں بے شک وہ ہوم گراؤنڈ پہ ہوئی ہیں یا بے شک انہوں نے ٹور کیا ہے ویسٹ انڈیز ساؤت افریقہ کی ٹی ٹونٹی سیریز چالو ہوئی ایک میچ میں نے کروایا کل میرا کیسا رہا ہوا آپ سبھی کو میں نے ٹیلی گرام پہ پوسٹ کر دیا تھا اور یہ سارے میچیز جو ہیں میرے بھائی سیریز کے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کل میں نے یو ایس اے بنگلہ دیش کا میچ کروایا یو ایس اے ون دیا جیکپورٹ ون ہوا ویسٹ انڈیز ساؤت افریقہ کا میچ کروایا وہ بھی جیکپورٹ ون ہوا وہ میری آپ پیڑ بروڈکاسٹ کا کام ٹیلی گرام پہ جا کے چیک کر سکتے ہو یا کل کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہو تو میرے بھائی یہ میچیز مس مت کرو اسی کے ساتھ جیسے وومنز کی ٹی ٹونٹی چل رہی ہے انگلینڈ کی چالیس میچیز ہیں ابھی سات آٹھ میچیز ہوئے ہیں تو وہ بھی سارے میچیز کرو وہ بھی ٹریڈنگ والے ہیں کمانے والے میچیز ہیں لازمی نہیں ہے آئی پیل کے بڑے میچ میں آپ کو پیسہ گزیڑنا ہے اب تو ویسے آئی پیل بھی ختم ہو گیا تو ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو یہ سارے وارم اپ کرنے کے لیے اپنی لیمٹس کو وارم اپ کرنے کے لیے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا تو ان میچیز میں پیسہ آپ کو میرے بھائی ڈالنا پڑے گا اور بلکل مس مت کرو ہماری پیڑ بروڈ کا جو ووٹس ایپ پہ چل رہی ہے اس میں میرے بھائی میں وومنز کے میچیز بھی ٹی ٹونٹی کے کروا رہا ہوں ویسٹرن ڈیز افریقہ سیریز بھی پروپر کر رہے ہیں یو ایسے بنگلہ دیش کی سیریز بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ سارے میچیز کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس آن لائن آئی ڈیا آپ کا بکی نہیں بیٹھتا تو میرے بھائی اگر پھر بھی آپ نہیں جوائن ہو رہے ووٹس ایپ پہ اور پروفیٹ نہیں بنا رہے تو پھر آپ کا فضول ہے اور کچھ نہیں میں بول سکتا ٹھیک ہے سیکنڈ ٹی ٹونٹی میرے بھائی کھیلا جائے گا یہ سیریز جو ہے یہ بھی تین ٹی ٹونٹی میچیز کی سیریز رہ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں فیصلہ دو دو سے یہ ہو سکتا تھا چار میں کے ڈراؤ ہو سکتے تھے اب یہ سیریز ڈراؤ نہیں ہوگی اگر بارش نہیں ہوتی ہے ایک آدھور میچ میں تو یہ تین ٹی ٹونٹی میچیز ہیں میرے بھائی یہ سیریز پاکستان کے پاس جائے گی یا انگلینڈ کے پاس جائے گی تو اگر اس میں میری اگر آپ پیڈکشن دیکھیں دیکھیں انگلینڈ کی بیٹنگ لائنپ جیسی ہے پھر ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہے اور انگلینڈ پاکستان کو ویسے ڈومینٹ کرتا آ رہا ہے جتنی بھی وائٹ بال ہم نے ریسینڈ دیکھی ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کی باہلنگ اٹیک کی بات کروں جو فرا آرچر کھمبیک کر رہے ہیں اور کاؤنٹی کرکڑے میں انہوں نے جو میچیز کھیلے ہیں بڑی زبدس باہلنگ کی ہے تو انگلینڈ کمپلیٹ پیکیج ٹیم نظر آتی ہے پاکستان کی بات کریں پاکستان وہاں پرفارم کرتا ہے جہاں پر بالکل اندھیرہ ہو جائے اور پاکستان کو بڑا ہٹ فیوریٹ سا رکھا جا رہا ہے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی کہ بڑا کچھ کر سکتا ہے پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سکارڈ بھی آج انانونس ہو گیا ہے پاکستان کا اور میرے خلال میں جو سکارڈ انانونس ہو گیا ہے اسی کمبینیشن میں رہ کر پاکستان انگلینڈ کے گینس سیریز کھیلے گا اور یہ تین ٹی ٹونٹی میچز میں کمبینیشن بنانے کا سوچے گا اچھا ریسنلی پاکستان نے نیوزیلینڈ کی جو بینجو بی ٹیم آئی ہوئی تھی اس سے انہوں نے سیریز ہاری ہے آئی ٹھنگ ہوم گراؤنڈ پہ جو سیریز ہاری ہے یا ڈراؤ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن بڑا بری طرح مارا ہے اس نیوزیلینڈ ٹیم نے تو یہ بھی بڑا امپیکٹ ہے پاکستان پہ کے بینجو بہت زیادہ تجربے کرنے کے چکروں میں لوڑے نہ لگ جائیں اب دیکھیں بھائی باولنگ کے لیاز سے بیٹنگ کے لیاز سے انگلینڈ اوپر نظر آتا ہے پاکستان کے پاس لیکن محمد آمیر ہے اماد وسیم ہے شاہین شاہ فریدی ہیں باولنگ کے سر پہ پاکستان جو ہے وہ میچ جیت جائے سیریز جیت جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ادروائز بیٹنگ میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتا کہ پاکستان کرے فخر زمان ہے جو شروع سے امپیکٹ فول نئے ہیں اور آزم خان یہ دو بیٹسمن ایسے ہیں جو پاکستان کو جتوا سکتے ہیں یہ سیریز ادروائز بولنگ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے نزدیک یہ سیریز جو ہے اگر ایک میچ میں اور میں بارش ہو جاتی ہے تو ایک ایک سے برابر ہو سکتی ہے یا پھر دو ایک سے انگلینڈ لے جا سکتا ہے اور اگر پاکستان یہ سیریز جیتتا ہے تو میرے بھائی یہ لکھ کر یاد رکھنا کہ یہ سیریز جیکپورٹ ہوگی کم سے کم دو میچیز آپ کو جیکپورٹ دے گی اگر پاکستان یہ سیریز جیتتا ہے اگر پاکستان یہ سیریز جیتتا ہے تو دو میچیز کم سے کم جیکپورٹ ہوں گے انڈر پچیس تیس پیسے کے اور اگر انگلینڈ جیتا ہے تو پھر سیدھے میچیز جیتے گا انگلینڈ کوئی دوسرا ڈراما کریٹ نہیں کرے گا تو میرے بھائی باقی کل کا کل بھی ہمارا کام ہے انگلینڈ پاکستان کا ٹی ٹونٹی ہے ویسٹ انڈیز افریقہ کا ٹی ٹونٹی ہے یو ایسے بنگلہ دیش کا ٹی ٹونٹی ہے تو یہ سارے میچیز اگر آپ میرے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ پیڈ لکھ کر واتس ایپ پہ میسیج کریں واتس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوا ہے اور باقی سبسکرائب رکھو چینل کو کیونکہ بہت ساری ورلڈ گپ کی ویڈیو اور بھی میچیز کی ویڈیو یہی پر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوں گی ٹیلیگرام کو بھی جوائن رکھو اس کا بھی لنک مل جائے گا کیونکہ اوپن پوسٹ یا لائیب میچ میں اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ٹیلیگرام پر ہی پوسٹ ہوتی ہے چلیں اپنا بہت زیارہ خیال رکھئے خدا حافظ